جو بائیڈن نئے امریکی صدر منتخب امریکی صدر منتخب عوام نے امید اتحاد اور شائستگی کا انتخاب کیا خواتین کا شکریہ جنہوں نے موجودہ نسل کے لیے راہم بات کی کیمیلر ہیرس کا خطاب فتح کے بعد حامیوں کا جرشن آتش پانسی کا شاندار مظاہرہ عالمی رہنماؤں کے جو بائیڈن کو مبارک بات کے پیغابات وزیراعظم خاصم کے نامنتخب امریکی صدر اور نائب صدر کو مبارک بات جو بائیڈن کے ساتھ مل کر لٹیروں کی چوری ختم کرنے کے لیے کام کریں گے افغانستان اور خطے میں امن کے لیے مشترک کا کوششیں جاری رہیں گی عمران خان ٹرمپ کا شکست تسلیم کرنے سے انکار عدالت جانے کا اعلان جیت ہماری ہے فیصلہ میڈیا پر نہیں کوٹس میں ہوگا ریپابلیکنز کے ایجنٹس کو کاؤنٹنگ روم تک جانے نہیں دیا گیا ڈانلڈ ٹرمپ کا الزام دھاندلی منظور نہیں جو بائیڈن کی جیت کے بعد ٹرمپ کے حامی سڑکوں پر الیکشن چوری کرنا بند کرو کنارے مظاہرین کے انتقابات کے دوران بے زافتیوں کے الزامات ٹرمپ کو شکستی خبر گولف کھیلتے ہوئے ملی برطانیہ کے میڈم تساؤ میوزیم میں بھی ٹرمپ کا نیا مجسمہ لگ گیا دو ہزار اکیس میں وقت ہی وقت جتنا چاہیں گولف کھیلیں میوزیم انتظامیہ کا پیغام اس سے قبل ماس پہنے مجسمہ رکھا گیا تھا جو بائیڈن کی چیت خوشی سے سینن اینکر کی آنکھیں چلک پڑی ٹرمپ کے جانے سے تارکی نے وطن سے افرام افراد نے سکھ کا سانس لیا اب امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں وین جانز کورونا کی دوسری لہر میں تیزی مزید پچیس افراد جانبہات اب تک چھ ہزار نو سو سٹھ سٹھ امراد ملک وائلس سے تین لاکھ سنتالیس ہزار ایک سو نواسی شہری متاثر چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار چار سو چھتیس نئے مریض ملک پھر میں ایکٹیف کیسز کی تعداد سترہ ہزار آٹھ سو چار ہو گئی نواز شریف باہر بیٹھ کر فوج کو بغاوت پر اکسا رہی ہیں میر جافر اور میر صادق کو قانون کی گرفت ملائیں گے تیس سال ملک لوٹنے والوں نے سر کس لگا دیا پی ڈی ایم والے جتنے مرضی جل سے کر لیں کسی کو معافی نہیں ملے گی وزیر اعظم امریکہ میں ٹرمپ چلا گیا اب ٹرمپ جونئر کی باری ہے پاکستان میں جلد نئے الیکشن ہوں گے احسن اقبال کو یقین حافظ آباد جلسے میں کرائے کے لوگ لائے گئے شاہید حاکہ نباسی کا دعویٰ تبدیلی سرکار کی رخصتی قریب ہے گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی منشور کی بنیاد خطے کی عوام کو حق کے ملکیت دلوائیں گے نیا صوبہ بھی بنا کر دکھائیں گے بلاول بھٹو کوہارٹ کے علاقے کاغذائی میں شادی کی تقریب کے دوران گولیاں چل گئیں پانچ افراد جان باہر، تین زخمی، فائرنگ کرنے والے دو ملزم گرفتات، پولس کو دیگر کی تلاش اسلام علیکم، میں ہو جیویری آزید اور میں ہوں مریم زیشان ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیلات اس پرک کے بعد ٹرمپ آؤٹ، جو بائیڈن ان، ڈانلڈ ٹرمپ کو شکست جو بائیڈن امریکہ کے چھائی آلیس میں صدر منتخب ہو گئے پینسلوینیا اور نیوارڈا کے الیکٹورل ووٹس ملنے کے بعد جو بائیڈن کے ووٹوں کی تعداد دو سو نوے ہو گئی جبکہ ڈانلڈ ٹرمپ دو سو چودہ ووٹس کے ساتھ کافی پیچھے ہیں تاریخی نتائج کا فیصلہ جو بائیڈن نے انتخابی مارکہ سر کر لیا امریکی میڈیا کے مطابق بائیڈن نے پینسلوینیا کے بیس اور نیوارڈا کے چھے الیکٹورل ووٹ جیت کر سادک سریعت حاصل کر لی صدر بننے کے لیے بائیڈن کو دو سو ستر ووٹ درکار تھے فتح پانے کے بعد دیموکریٹک امید بار نے ٹویٹ کیا کہ میرے لیے عزاز کی بات ہے کہ امریکیوں نے عظیم ملکی قیادت کے لیے منتخب کیا ہمارا راستہ کٹھن ہوگا اپنی قوم کے اعتماد پر پورا اتروں گا ڈانلڈ ٹرمپ نے نتائج ماننے سے انکار کر دیا کہتے ہیں بائیڈن جھوٹی فتح کا دعویٰ کر رہی ہیں جس میں میڈیا بھی ان کا ساتھ دے رہا ہے انہوں نے الزام عائد کیا کہ ست چھپایا جا رہا ہے الیکشن ابھی ختم نہیں ہوا پیر سے قانونی چارہ جوئی کا آغاز کرنے کی دھمکی بھی دی جو بائیڈن کی فتح کے اعلان کے بعد دیموکریٹس کے حامی بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے ہر طرف جشن کا سما ہے جو بائیڈن کی فتح کا اعلان ہوتے ہی حامیوں کی بڑی تعداد وائٹ ہاؤس پہنچ گئی ہر طرف جشن کا سما ہے اس وقت وائیڈ ہاؤس کی باہر کیا صورتحال ہے یہ بتا رہے ہیں یوسف چوتری جی میں اس وقت موجود ہوں وائیڈ ہاؤس کے سان میں جہاں جو بائیڈن کی فتح کا اعلان ہوتے ہی ہزاروں کی تعداد میں عوام جو ہے امریکی شہری جو ہے جب انہوں نے شروع سائٹ پہ دکھا سکیں کہ یہاں پہ لکھوں کی تعداد میں ایک بہت بڑا مجمع جو ہے وہ عوام کا جشن منا رہا ہے اور جو بائیڈن کی فتح کو وہ انجوائے کر رہے ہیں نوجوان میوزک پر رکس کر رہے ہیں نارے لگایا جا رہے ہیں امریکہ کی اتحاد کے لیے امریکہ کی اتحاد کے لیے بات کی جا رہی ہے آئی ایم یہاں پہ کس سے بات کرتے ہیں یہاں پہ بہت سے لوگ جو ہیں موجود ہیں آپ سے کچھ سے پہلے جو بائیڈن نے یہاں پہ تقریر بھی کی ہے اپنی فتح کے حوالے سے جتنے بھی جیت کی خبر سنتے ہی نومنتخب امریکی نائب صادر کاملا حیرس کی خوشی کا ٹھکان آنا رہا جو بائیڈن کو فان کر کے خوش خبری سنانے کی ویڈیو منظر ایام پر آ گئی امریکی الیکشن میں کامیابی کے بعد پہلے خطاب میں جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ یہ عوام کی فتح ہے امریکیوں کے لیے امید کی کرن ثابت ہوں گا امریکہ کو ایک بار پھر عوام بنائیں گے عوام کو تقسیم نہیں جوڑنے کا عہد کرتے ہیں جبکہ نائب صادر کاملا حیرس کہتی ہیں کہ عوام نے امید اتحاد اور شائستقی کا انتخاب کیا جو بائیڈن تمام امریکیوں کے صادر ہیں What an out growing joy, of hope. Renewed faith in tomorrow bring a better day. I pledged to be a president Who seeks not to divide but unify, Who doesn't see red states and blue states, Only sees the United States, I sought this office To restore the soul of America.. To rebuild the backbone of this nation, the middle class, And to make America respected around the world again.. مجھے جگہ سانسی الناس کا زمان گیا ہے لئے جگہ سانسانسان سانسانسانسانسان سانسانسانسانسانسانس انجام کرتری because we the people have the power to build a better future and you delivered a clear message you chose hope and unity, decency, science and yes truth امریکی کی ایکشن جیتنے پر وزیر اعظم عمران خان نے جو بائیڈن کو مبارک بات دی انہوں نے کہا کہ ٹیکس چوری کے خاتمے اور ملکی دولت دوٹنے والوں کے خلاف مل کر کام کریں گے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وزیر اعظم عمران خان نے امریکی صدارتی الیکشن میں کامیابی پر جو بائیڈن اور کیاملہ ہیریس کو مبارک بات دی ان کا کہنا تھا کہ نومنتخب امریکی صدر کی جانب سے جمہوریت پر عالمی سربراہی سمٹ کا منتظر ہوں کرپٹ لیڈروں کی غیر قانونی ٹیکس پناہ گاؤں کے خاتمے اور ملکی دولت کی چوری کو ختم کرنے کے لیے بھی ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن کے پاکستان سے بہتر تعلقات رہ چکے ہیں انہیں دو ہزار آٹھ میں عالی سیول ایوارڈ حلال پاکستان سے بھی نوازہ جا چکا ہے امریکی تجزیہ کاروں کے رائے میں بائیڈن کے صدر بننے سے امریکہ اور پاکستان کے دیرینہ سفارتی تعلقات بہال ہو جائیں گے